سیارکوٹ واقعے کی تحقیقات درندگی کی نئی حدے سامنے لائی ہے پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ مشتہل افراد کے ہاتھوں مارے جانے والے سری لنکن مینجر نے غلط فہمی کا اظہار کر کے مذہبی پوسٹر اتارنے پر معذرت کر لی تھی دس بچ کر اٹھائیس منٹ پر پیش آئے اس واقعے کے بعد فیکٹری مالک نے کمارا اور ملازمین کے درمیان تنازعہ تیہ کر دیا تھا تاہاں مینجر کی معذرت کے باوجود ملازمین نے تنازعہ کو بھرپور ہوا دی اور پریانتھا پر تشدد شروع کر دیا گارمنٹ فیکٹری میں تیرہ سیکیورٹی گارڈ تھے مگر کوئی بھی مینجر کو بچانے نہ آیا بے انتہاں تشدد کیا گیا اور اس کا بے سود جسم درس بچ کر چالیس منٹ پر فیکٹری کی چھت سے نیچے گرا دیا گیا لاش دھسیٹ کر باہر لائی گئی تو ون فائف کو گیارہ بچ کر اٹھائیس منٹ پر کال کی گئی جبکہ تھانے دار بارہ منٹ بعد جائے وقوعہ پر پہنچا تاہم صورتحال دیکھ کر ایسے چھو نے ڈی پی او عمر سعید کو فون کیا جس پر مزید ستائیس انسپیکٹر اور نفری بھیجی گئی مگر اس وقت تک لاس جل کر راک کر دی گئی تھی معاشرے میں انتہا پسندی کے اس ناسور کو دیکھ کر پوری قوم کا سر شرن سے جھکا ہوا ہے روبینا زفر پریزم نیوز روبینا زفر پریزم نیوز